اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز و دون شرازی کے ساتھ میں آپ کو سیدون شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین آج بڑا فیصلہ آیا اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا فیصلہ سے قبل نہیں آیا تھا اس سے قبل ہم نے جب دیکھا یہی دیکھا کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ فوج نے قابض کر لیا یا جوڈیشری لفو کا علف اٹھا رہی ہے یا ججز کو معذول کر دیا گیا یا ججز کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ علف اٹھا لیں لفو کے یا ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا پہلی بار ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ستر سالہ تاریخ میں کہ ایک آرمی چیف سٹنگ آرمی چیف کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا اور عدالت نے چھتیس ماہ کی ایکسٹینشن جو پی ایم کی سمری پہ پریزیڈنڈ نے دے دی تھی اس کو جو ہے وہ رد کر دیا اور اس کو صرف چھے ماہ کی سمری کا چھے ماہ کی ایکسٹینشن کا دیا یہ اپنی نویت کا تاریخی کیس ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ کنڈیشنل یہ صرف چھے ماہ کی نہ صرف یہ کی ایکسٹینشن بلکہ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی اور کنڈیشن یہ لگائی کہ پارلیمنٹ آب پاکستان جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھے گی اور آئندہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کتنی مدد کے لیے پائنٹ وینٹ آرمی چیف کی جائے گی کس کی کی جائے گی اگر اٹھانا ہوگا کس طرح اٹھانا ہوگا کتنی تنخواہ ہوگی کیا معاملات ہوگی ان تمام معاملات کی جو ہے وہ پارلیمنٹ آب پاکستان آہ دیکھے گی اب اگر اس معاملے کو دیکھے تو یہ اپنی نویت کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ عجیب و غریب سا معاملہ ہے ایک سیٹنگ آہ جو ہے آرمی چیف اس کے خلاف کیس گیا اور اس انداز میں چلا کہ تین دن تک اس پہ ہیرنگ ہوئی اور پھر آلٹیمیٹلی یہ ریزیلٹ آیا اس کی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آہ کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے ہیرنگ میں پہلے بہت سخت سٹینڈ لیا اور سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ جی ہم قانون کے مطابق جائیں گے قانون سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹیں گے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے لیگل بیک اپ اس کا کتنا ہے آہ تو ہم اس کو ہی مدن نظر رکھیں گے لیکن پھر اگر میں اپنی سوچ کی بات کروں تو مجھے نظریہ ضرورت ایک بار پھر غالب ہوتا ہوگا نظر آیا نظریہ ضرورت اس لیے غالب ہوتا ہوگا نظر آیا کہ وہی چیف جسٹس صاحب پاکستان جو کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کر دیں گے اگر ہمیں کوئی لیگل بیک اپ نہیں دکھایا گیا اور جیسے دیگر آرمی کے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں آرمی چیف کو بھی ریٹائر ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ جی اگر اس بات پہ ہم ایکسٹینشن کو قبول کر لیں کہ آنے والے دنوں میں جو مسائل بڑے زیادہ ہے تو اس طرح تو آرمی کے ہر بندے کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی تو اس لیول پہ سپریم کورٹ چلی گئی تھی تو پھر ایک دم سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا چھمہ اب دیکھیں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اب فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جناب اس بیس پہ یہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ نے کیوں نہیں مانی سپریم کورٹ نے اس لیے ایکسٹینشن نہیں مانی کہ سپریم کورٹ کہتی تھی کہ اس کے پیچھے لیگل پاور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے قانون کونس ہے تو یہ جو چھے ماہ کی سپریم کورٹ نے ایکسٹینشن دی ہے اس کے پیچھے لیگل پاور کونس ہے اس کے پیچھے کونس ہے کونس ہے کونس ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ سپریم کورٹ اس جسین کے پیچھے قانون کونس ہے کوئی قانون نہیں ہے اور سپریم کورٹ جس قانون کے تحت یہ ایکسٹینشن دے رہی ہے وہ تو چھے ماہ بعد بننا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ بنائی گی جو ہے وہ چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاپ کو کس طرح جی رکھا جائے گا اس کو کس طرح نکالا جائے گا اس کو کس طرح تنخواہ دی جائے گی اس کا ٹینور کتنا ہوگا اس کو ری اپائنٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے یا نہیں تو ایک اودہ دار ہے اس کی بہت اس بات پہ اس کی جو ایک آرڈر ہے ایک نوٹیفکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا بھائی کہ اس کے پیچھے قانون کوئی نہیں ہے تو صرف مجھے یہ سمجھ نہیں آئی سپریم کورٹہ پاکستان کے دسین سے جو نظیہ ضرورت کے تحت ہے یہ چھے ماہ کی جو ایکسٹینشن آپ نے دی ہے وہ اس کے پیچھے کون سی کانی ہے اس کے پیچھے کون سا لیگل وے ہے یا اس کے پیچھے کون سی لیگل طاقت ہے جو فورس آپ کہتے تھے اس کے پیچھے کون سا قانون ہے میں لکھا ہے کہ سپریم کوٹا پاکستان آرمی چیف جو ہے اس کو چھ ماہ کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں یا سال کی یا دو سال کی یا تین سال کی تو یہ میرے خیال میں یہ کہاں تقلیقل ہے یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ تو کنونشنل ایک چیز تھی اور کسٹم روایات میں چلی آ رہی تھی اور اٹانی جنرل نے بھی اسے تسلیم کیا اور آپ نے کہا کہ یہ روایت کے مطابق تین سال کی ایکسٹینشن تین سال کے لیے آلمی چیف کا ٹھینور ہوتا تھا اور پورے ٹھینور کے لیے ایکسٹینشن تین سال کی ہوتی ویسے ایک یا دو سال کی بھی ایکسٹینشن اس کی بھی مثالیں رہیں لیکن جناب قبلہ چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب آپ نے کس قانون کے تحت ایکسٹینشن دی سپریم کوٹا پاکستان کے پاس کون سی پاور ہے کہ وہ جو ہے اگس ایکٹیو کی پاور استعمال کرے سپریم کوٹا پاکستان کے پاس کونسی پاور ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آب پاکستان کے ایک فیصلے کو رد کر کے اور اپنا فیصلہ لے کے آئے اگر پریزیڈنٹ آب پاکستان کے فیصلے کو اب محض اس بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے قانون کی فورس نہیں تھی تو جنابے والا آکے اس کے پیچھے قانون کی کونسی فورس ہے تو یہ تمام باتیں اس لیے سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ پبلک سیفر میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ فیصلہ بقیدہ طور پر آ چکا ہے تو یہ معاملہ اپنی جگہ ایک علاقہ لیکن چیف جسٹس آب پاکستان نے جو اس طرح کے بیان دیئے ریمارکس دیئے کہ جی دیکھیں لا منسٹری میں والوں کی ڈگرییاں چیک ہونی چاہیے تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں ججز نہیں بولتے ہیں لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا اور اس سے ہٹ کے جو انہوں نے باتے کی وہ اپنی جگہ لیکن اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ چیف جسٹس نے بھی یہ فیصلہ اسی طرح کیا جس طرح پریزیڈنٹ آ پاکستان نے کیا تھا لیکن چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ آ پاکستان میں بڑا فرق ہے پریزیڈنٹ آ پاکستان جو ہے وہ ریاست کے ہیڈ ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہے تو اگر چیف جسٹس صاحب بہرحال اب کیا کہوں اب فیصلہ آ گیا ہے صاحب نے تسلیم بھی کر لیا ہے اب صاحب نکاہ بھی ہے ویسے تو پوچھا یہ کہنا چاہیے کہ یہ فیصلہ یا تو آپ بالکل نالن وائٹ وائٹ قرار دیتے یا پھر تین سال کا مانتے یہ درمیان والا یہ سین مطلب قانون کہا ہے جو آپ کہتے تھے ہم قانون کی عملداری کرتے ہیں چیروں کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ قانون کہا ہے جس کی عملداری کی بات آپ کا رہے تھے اب آگے یہ اگلی بات اب چھے ماہ میں کیا ہوگا جو وہ حکومت جو ایک نوٹفکیشن نہیں تیار گار سکی اتنے عرصے میں وہ کیا چھے ماہ میں نئی نئی قانون سازی کر لے گی اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر تو آرمی چیف انٹرسٹڈ ہوئے آگے کانٹینئو کرنے کے لئے تو پھر تو ہمیں لگ رہا ہے جیک بران جو آہ ہے جی ایچ کیوں میں آہ جو فوج کی وہ اس معاملے کو آہ تھوڑا ٹیک اپ کرے گی اور وہ ساتھ کرے گی ورنہ اس حکومت کے بس کی ہمیں بات نظر نہیں آ رہی اور جس طرح آہ 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 جسٹس نے بھی کہا کہ کیا آہ آہ آ 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 فہمی اسملی میں تو آپ کی مجارٹی ہے لیکن یہ سمپل مجارٹی سی ہونا ہے جو آپ نے ترمین کرنی ہے تو پھر یہ اس میں کیا ہوگا سینٹ میں سینٹ میں تو آپ بالکل نہیں ہیں تو آیا آپ پھر کوئی این آر او اپوزیشن کو دینا پڑے گا یہ منظور کروانے کے لیے یہ بھی سوال لوگوں کی ذہن میں اٹھ رہا ہے لیکن سار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سادق سنجرانی کے لوگ ساٹھ سے زیادہ کھڑے ہوئے تھے اور جب وہ وارڈ ڈالے ہیں تو ان کو چونتیس پینٹیس وارڈ ڈالے ہیں تو اس طرح کا بھی کوئی کھیل ہو سکتا ہے بہرحال یہ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن پھر دوبارہ معاملہ اسی طرف ہی جاتا ہے کہ جو حکومت ایک نوٹیفکیشن نہیں بنا سکی وہ حکومت کس طرح یہ سارا کام مکمل کرے گی دوسرا آرمی چیف کیا سوچ رہے ہیں کہ اب انہ چھے ماہ کی مشروط جو ہے وہ ملی ایکسٹینشن تو ان کا کیا اس پہ رد عمل ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کی جانب سے اس عدلیہ کی جانب سے جیسے میں نے پہلے کہا جو اللہ فو کے حلف اٹھاتی تھی اس کی جانب سے اپنے مسلز جو ہیں وہ شو کروائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن جو ہے وہ عدلیہ کے حکم کے مطابق دی گئے گیا اور چھے ماہ کی دی گئے گیا چھتیس ماہ کی بجائے کیونکہ تین سال کے لیے دی تھی جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے سمریب بھیجی تھی اور صدی پاکستان نے منظور کی تھی تو یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ فیصلہ کیونکہ اب جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ اسی قانون کے تحت آئے گا اور اسی قائدے کے تحت آئے گا جو اب بنے گا تو پھر جو چیزیں ہیں وہ سبلین کے کنٹرول میں جائے گی اب سبلین جو ہے وہ بیٹ کے قانون بنائیں گے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ آرمی چیف کی جو اکسٹینشن آرمی چیف کی ریموول اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے سبلین ہی جو ہیں وہ قانون سازی کریں گے تو یہ کس حد تک جو ریاست کے مقتدار حلقوں کو قابل قبول ہوگا اور جو آرمی ایکٹ کی بات کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹر نے کہا آپ نے کوئی اس سے صحیفہ بنایا ہوگا ہے منصور علی شاہ نے کہا یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے آٹھانی جنرل نے جیسے کہا تھا مجھے تو صبح ہی ملایا ہے کل انہوں نے کہا تھا سمات میں تو یہ معاملہ بھی اب سامنے آیا ہے تو اس پہ چیف جسٹر نے کہا بیاس ہونی چاہیے یہ چیزیں کھلنی چاہیے تو آپ اس میں سے کئی انٹرسٹنگ پیلو نکلے ہیں اس ایک فیصلے میں سے اور وہ پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں آپ کوشک کیا ہے ان پہلووں پہ گفتگو کریں اور یہ بھی کوشک کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر اگزیکٹیو کا آرڈر الیگل تھا تو کس حد تک لیگل آرمی چیف جسٹر صاحب پاکستان کا یہ آرڈر ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن دے دی ہے ایکسٹینشن دونوں نے بھی دیا یقینی طور پر یہ بات تو ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی آنے والے دنوں میں مصید انٹرسٹنگ یہ تمام سینیریو ہوتا جائے گا فروغ نصیب نے پریس کانفرنس کی فردوس آشکوان ساتھ بیٹھی تھی شہزاد اکبر بیٹھے ہوئے تھے اٹھانی جنرل بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی وہ بھی مطلب سیدھی بات سمجھا نہیں ہمیں سکے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے بہرحال چھتیس وہاں کی ایکسٹینشن چھ ماہ پہ یہ حکومت لے کے آئی ہے اپنے پوری محنت کے ساتھ چھ ماہ یہ انہوں نے کروائے ہیں اور وہ دیکھے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تھی کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی نہیں تھی بہرحال اب فوج کے کور کمانڈر اس پہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں فوج کے دیگر لوگ اس پہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں یہ فوج اس کو کس طرح لیتی ہے کیونکہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ نے اپنے مسئلز دکھائے ہیں یہ واقعی عدلیہ نے مسئلز دکھائیں یہ تمام چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں بھی بڑی اہم ہوگی اور جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی اس کے حوالے سے لوگ کسی طرف سے ایک پانچ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ باتیں تو پھر ہوتی ہیں جب فیصلے آتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں چیزیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اسی طرح ہم تجزیہ اندر کی خبریں بریکنگ نیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے بریکنگ نیوز اون شرازی کی ٹیم کو دیجئے اجازت لانے کے بعد